ہاں جی آج آپ کو میں سکھاؤں گا کہ آپ ایکسل کے اندر ٹوڈو لسٹ کیسے بنا سکتے ہیں بسیکلی ہم سیکھ رہے ہیں کہ چیک باکسز جو ہیں ان کا استعمال ایم ایس ایکسل کے اندر کیسے کیا جا سکتا ہے یہ تو ایک اپلیکیشن ہے کہ ہم چیک باکسز لگائیں گے ڈن کے کولم میں یہاں پہ تاکہ ہمیں یس نو یس نو وہ لکھنا نہ پڑے بس کلک کلک کریں اور اس کی بیک گراؤن میں وہ اس کے ٹرو فورس اس کی جو ریزلٹ ہے اس کو وہ سیو کرتا جائے گا اس کو ہم بعد میں یوز کر سکتے ہیں بیسے تو ایک فارمولا ہوتا ہے کلٹر وہ ابھی آفیس تری سکس وائب میں وہ فارمولا آویلیبل ہے فنکشن وہ یہ جو ہماری ڈیسٹاپ کی ایم ایس آفیس اس میں ابھی ایویلیبل نہیں ہے ورنہ ہم وہ لگا کے دکھاتا لیکن میں آپ کو اس کی تھوڑی سی ورییشن دکھاتا ہوں کہ آپ کیسے اس کے استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے کہ ہمیں چیک باکس جاہیے اس کے اندر لگانے کے لیے وہ ہمیں ملے گا ڈیویلپر ٹیب کے اندر یہ سارے ٹیبز ہوتے ہیں تو وہ کانسلیں گے ہم یہاں ہم رائٹ کلک کرتے ہیں کسٹومائز ریبن پر جاتے ہیں اور یہاں سے ہم اپنا جو ڈیویلپر والا ٹیبز کو انیبل کر دیتے ہیں بائی ڈیفال یہ ڈیسیبل ہوتا ہے جیسے ہم انیبل کریں گے تو ڈیویلپر میں ہمارے پاس کچھ یہاں پر فارم کنٹرولز آ جائیں گے جس میں یہ چیک باکس ہے ٹھیک ہے جی تو میں یہ کیا کرتا ہوں یہاں سے چیک باکس پر کرتا ہوں اور اس کو اس کے اوپر ڈراؤ کر دیتا ہوں جتنا میرا سیل ہے اترم اس کو ڈراؤ کر دیتا ہوں اب یہ چیک باکس میں بائی ڈیفالٹ اس نے اس کا نام دے دیا ہے چیک باکس فورٹین میں ابھی فی الہار اس کا نام آپ کو دکھانے کے لیے رکھ دیتا ہوں جو کہ میں بعد میں ڈیلیٹ بھی کروں گا اور بتاؤں گا آپ کو کہ میں کیوں کر رہا ہوں اس کو ڈیلیٹ خیر اب یہ جو چیک باکس ہے یہ دیکھیں اس کو کلک انلک کر سکتے ہیں لیکن اب اس کی ریزلٹ کہیں بھی سیو نہیں ہو رہی ہے تو اس کا ریزلٹ سیو کرنے کے لیے میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں کہ میں نیکس کولم میں اپ آدمے میں ریزلٹ بھی ادھر شفٹ کر دوں گا ہم کیا کریں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ باقی روز کے اندر چیک باکس لانے کے لیے بڑا آسان حل ہے ہم اس کو یہاں پہ پکڑتے ہیں اور نیچے ریک کر دیتے ہیں تو سب میں چیک باکس لگے اور یہ ہر رو کا اپنا اپنا چیک باکس ہے اس کا باقیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اچھا اب ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں اس کو رائٹ کلک کریں گے ہم اور فارمیٹ کنٹرول پہ چلے جائیں گے یہاں پہ تین آپشنز دیئے ہیں انچیکٹ چیک میکسٹ یہ جو ریزلٹ ہے وہ کس کے اوپر شو کریں میں کہتا ہوں چیکٹ کے اوپر کرنا چاہیے اب میں اس کا ریزلٹ نیکسٹ والے کولم میں دکھاتا ہوں بعد میں اس کو میں اسی کولم میں شفٹ کروں گا اور میں بتاؤں گا کہ میں کیوں کرنا چاہاں آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ اس پر کلک کیجئے اور اس کو سلیکٹ کر دیجئے اور واپس یہاں پہ آئیے تو یہ اس نے آپ کا جو ہے وہ سل اڈریس لے لیا اس کو خود سے ٹائپ بھی کر سکتے ہیں ایسے اب میں پریس کرتا ہوں اوکے تو آپ دیکھیں کیا فرق پڑا اس سے یہ دیکھیں کلک کرنے سے ٹرو اور انکلک کرنے سے فالس اس کا مطلب یہ چیک باکس اب ریزلٹ کو ریٹن کرنا شروع ہو گیا اچھا یہ ہم اس کو نیچے کاپی پیسٹ نہیں کر سکتے اگر کریں گے تو یہ ہی یہ جو اس سل میں ریزلٹ آ یہ سارے ایک دوسرے کا کلون بن جائیں گے یہ الہدہ الہدہ نہیں چلیں گے پھر سارے کٹھے چلنا شروع ہو جائیں گے اس لئے ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم ہر چیک باکس کو الہدہ سے ہی اس کا جو ہے وہ ایڈریس ہم دیں گے لائک دس اور اس کے بعد اوکے کریں گے اور اب آپ دیکھیں یہ ٹرو ہے یہ فالس ہے ٹرو ہے فالس ہے الہدہ الہدہ سے چاہتا ہوں اب میں کیا یہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ اسی کالنم کے اندر اس کی بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں یہ ٹرو فالس نظر نہ آئے لیکن ہم اس کو استعمال کر سکیں جب بھی ہمیں اس کو استعمال کرنا ہے تو ایل گو بیک تو دس سیل اگین میں اس پر واپس آوں گا اور ابھی مجھے جو ہے نا وہ یہ ڈن والا بھی نہیں چاہیے کیونکہ یہاں پہ یہ ٹرو فالس لکھا ہوا آئے گا اس کو بھی پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کیسے اس کو یہاں سے غائب بھی کر سکتے ہیں میں فارمٹ کنٹرول پہ جا کے تو میں نے جو ہے سیم یہی والا سیل سیلکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ اس کو کلک نہیں کرنے دے رہا تو ہمیں ٹائپ کرنا پڑے گا کیونکہ وہ سیلیکٹڈ ہے اس کے پر اوکے اب دیکھیں اس کے اندرے ٹرو لکھا ہوا آگیا ہے یہی کام ہم اس کے ساتھ کریں گے پہلے میں ایڈ ٹیکس کرتا ہوں اور ڈن کو ڈلیٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد میں فارمٹ کنٹرول پہ جاؤں گا اور یہاں پہ ایچ لکھ دوں گا آئے تو نہیں لکھا ہوا ٹیک ہے اس کے بعد ہم نیچے والے پہ آئیں گے ٹھیک ہے جی یہ اینٹر کیا باہر کلک کیا یہ دیکھئے ٹرو فالس ٹرو فالس اس میں آنا شروع ہے سیم اس کے ساتھ بھی ایسی کریں گے ہم ایڈیٹ ٹیکس یہ آپ ڈبل کلک کر کے بھی کر سکتے ہیں ایڈیٹ ٹیکس جیسے یہاں پہ میں نے ڈبل کلک کیا ایڈیکٹ ڈن کو ڈیلیٹ کر دیا ڈبل کلک کر کے ڈن کو ڈیلیٹ کر دیا اور یہ لیکن اب ان کے اوپر مجھے وہ اس کو سیل ریفرنس دینا ہے تو اچھا اس میں اب ہم جائیں گے فارمٹ کنٹرول کے اندر اور یہ ہمارا تھا کونسی رو تھی ایڈ 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 تو ہم ضروری نہیں کہ ہم ایپسلیوٹ ریفرنس یوز کریں ڈالر وغیرہ یوز کنیک ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم کونسا اس کو ڈریک کر رہے ہیں ایڈ 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 یہاں پہ یہ دیکھئے ٹھیک ہے اور ہم آپ اس پہ آتے ہیں رائٹ کلک کرتے ہیں فارمٹ کنٹرول ایچ نائن اوکی فارمٹ کنٹرول او او یہ دیکھنا پڑے گا پچھلے کو میں نے کیا بھی تھا چیک والا سلسلہ اس کا کہ نہیں کیا تھا رائٹ کلک کر کے فارمٹ کنٹرول پہ جاتا ہے چیک پہ ہی تھا گوڈ ٹھیک ہے جی اب ہم اس پہ آئیں گے اور اس میں فارمٹ کنٹرول یہ اب کتنا بنتا تھا کونسی رو بنتی ہے یہ 9 11 ہے ایچ ھ11 وہ کے اندر رہنو اگین کنٹرول definitر لڑا جسے کہ ٹھیک 내� improvementہ کیا تھا کا نق selv اور ہم نے پر شک پڑ گیا کہ میں نے پچھلے کو چی بھی کیا تھا ہم کیا نہ یوں انچیکڈ پہ تھا تو اس کو چیکڈ پہ رکھیں گے اب دیکھئے سارے چیکڈ ہیں تو ٹرو ہیں انچیکڈ ہیں تو فالس ہے ٹھیک ہے اب یہ ہماری ایک طرح کی ٹرو ڈو لسک اس کو میں ڈلیٹ کر رہے تھا اس کی ضرورت نہیں ہے ٹرو ڈو لسک ہے اس طرح کی ریڈی ہوگی گیٹ اپ گو جاؤگنگ ییس آئی ڈان شاور لیا بریک فاسٹ کیا ییس اب یہ ٹرو فالس جہاں پہ جو نظر آ رہے ہیں بڑے عجیب سے لگ رہے ہیں تو اب ہم اس کو بھی مقاعد کرتا ہوں میں چاہتا ہوں یہاں پہ صرف چیک باکسیز ہی نظر آئے ہے نا تو میں اس کو سیلیکٹ کروں گا ہوم پہ جاؤں گا ایک توٹ کا ہے جگار پروگرام اس کو ہم ایسے کریں گے اب یہ صرف چیک باکسیز یہاں پہ نظر آ رہے ہیں اس کی ٹرو فالس نظر نہیں آ رہی ہے آپ چاہے تو اس کا اور جو ہے وہ بیٹس تھوڑی سی کم کر دیں اور اس کی چاہے تو آپ آلائن بھی کر سکتے ہیں اس کو وہ آپ کے اپر ڈرپینٹ کرتا ہے ٹھیک ہے جی یہ اس کی بیگرام میں آرے ہیں اب میں کیا چاہ رہا ہوں اب میں ایک اور کام کرنا چاہ رہا ہوں میں چاہ رہا ہوں میں جس کو سلیکٹ کروں وہ جیسے میں نے یہ سلیکٹ کیا نا تو ٹرو ہو گئے جی اب یہاں پہ تو مجھے اندازہ نہیں ہورا اس کے ساتھ ایک اور گیم کرتے ہوں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اور میں ایک رول کریائٹ کروں گا یہاں پہ اس کو کہوں گا بھائی اگر میرا سیل جو ہے سیل نمبر سیل نمبر ایچ سکس میرا سیل نمبر ایچ سیل نمبر ایچ سیل نمبر ایچ سیل نمبر ایچ سکس اگر وہ ہی حیش ہے تو آپ کیا کریے میں ایک فارمیٹ ٹھو کرتا ہوں آپ ایسا کیجئے آپ اس کو سٹرائک ٹھو کر دیجئے اور ریڈ کلر میں سٹرائک ٹھو کر دیجئے اتنا کافی آئے تھیں گا نا تو اس کو اوکے کرتے ہیں لیٹس سی دے ماڈک یہ دیکھیں جتنے ٹھو تھے وہ سارے کے سارے سٹرائک ٹھو ہو گئے ہے جیسے یہ ٹھو ہو گا یہ بھی سٹرائک ٹھو ہو جائے گا اگر میں اس کو فالس کروں گا تو بھی آپس اپنی جگہ آ جائے گا تو اس اس طرح سے یہ زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے ٹوڈو لسٹ کہ آپ جو ہے جیسے ہی سلٹ کریں گے ٹرو کریں گے تو یہ اس کو آ جائے گا میں نے اس کو کیا اب ہم اس کو ذرا چلا کر دیکھا ہوں آپ کو صبح میں اٹھا جو جوگنگ جوگنگ شوگنگ کر کے آیا میرا کراسپ پورا ہو گیا ثم میں گاٹ آشاور ٹوکا بیک فاسٹ وہ بھی ہو گیا پھر میں نے نیکس ٹاسٹ اپنے کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا تو اس طرح سے ایک ٹوڈو لسٹ ہم نے بنا دی چیک کے حساب سے ٹھیک ہے اب میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ایک تو فلٹر ہم یہاں سے تو کر سکتے ہیں یہاں پہ لیکن ایک اور ہوتا ہے فانکشن جس کو فلٹر فانکشن بولتے ہیں یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے ٹوٹھونٹسکس سے لے کے نائنٹین تک ایمیس آفیس میں اویلیبل نہیں ہے یہ اس میں آفیس ٹری سکس فائیو میں ہے جس میں ہم یہ ویلیوز نکال بھی سکتے ہیں فلٹر بھی کر سکتے ہیں کہ کون کون سے ٹاسک ٹرو تھے تو اس کی لحظہ سے لسٹ بھی ہم لے سکتے ہیں تو خیر اچکل اتنا ہی کافی ہے ایک خوبصور سی ٹوڈو لسٹ آپ بنا سکتے ہیں اور ان چیک باکس کو اور بھی بہت ساری جگہوں پہ آپ یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کی ویلیو ٹرو فور سے یس نو میں آ رہی ہے اور آپ کو ٹائپ کرنے کی نہیں کرنا چاہ رہے آپ تو آپ اس جو ہے وہ اس کو یوز کریں چیک باکس کو جس کلک کریں اور اپنا اس کا مزل ہے اوکے تینکیو ویری مارچ بی ویڈ می سیکھیں اور سکھائیں میرے ساتھ رہیں ملکے سیکھتے ہیں تینکیو ویری مارچ موسیقی